اسلام علیکم میں ہوں دشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چنل شان اکیڈمی آج ہم بات کرنے لگے ہیں اس ویڈیو میں پی آر ایل کی پاکستان ریفائنری کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا کافی عرصے کے بعد کافی مہینوں کے بعد مارکٹ میں تیزی آئی ہے اور پورے ایک ویک سے مارکٹ میں تیزی ہم دہنے میں آ رہی ہے تو مارکٹ نے کل بھی پوائنٹ سے ستر پوائنٹ جو ہیں وہ گین کی ہیں اور بلش ٹینڈ رہا ہے تو اب زیادہ لوگوں کا اندازہ یہی ہے کہ تین چار دن ہو گئے ہیں کہ مارکٹ جو ہے نا وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے بلش ہے تو یہ کسی بھی طرف وقت ڈپ لے سکتی ہے تو کال کیونکہ پی آر ایل میں کافی تیزی تھی تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے میرے دوستہ جنہوں نے پی آر ایل کو کافی اوپر بائنٹ کیا ہوگا یعنی کہ ستر پیس سے اوپر بائنٹ کیا ہوگا اور مارکٹ پھر نیچے بھی آئی تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ آج کیا سٹیٹیجی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو مارکٹ ہے مارکٹ نکال پائن سو ستر پوائنٹ حاصل کیے ہیں تو یہ جیسے ہی مارکٹ نکال ستر پوائنٹ حاصل کیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ مارکٹ نے مارکٹ اوپر رہی ہے بلش ٹرینڈ میں رہی ہے تو پائن سو ستر پوائنٹ اس نے حاصل کیے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو اگر اوپر آل مارکٹ کو دیکھیں تو پورے پچھلے ایک سال یہ بنجا ویک کو دیکھیں تو یہ مارکٹ اب ہائی ایسٹ پوائنٹ پہ ہے تو مارکٹ دیپ تو لینی لینی ہے کیونکہ مارکٹ پورے ایک سال سے دیکھا جائے تو پورے ایک سال کے لحاظ سے آج جو تھی وہ ہائی ایسٹ رہی ہے اور اگر ایک دن کے لحاظے دیکھیں تو پھر بھی یہ ہائی ایسٹ ہی ہے تقریبا اگر ہم کل کے اگر ٹاپ ایکٹیو سٹاک کی بات کریں تو اس میں دیکھیں ڈیو ٹی ایل پہ نمبر پہ تھا اور دوسرے نمبر پہ پی آر ایل رہا ہے یعنی کہ پی آر ایل نے کافی کال ایکٹیو تھا اور اس میں کافی یعنی کہ تقریبا تین کروڑ اور چودہ لاکھ سے زیادہ شیئر کا کل کاروبار ہوا ہے تو اس نے جو ٹوٹل کال پوائنٹ حاصل کی ہے وہ سسٹی سیمون پوائنٹ حاصل کی ہے یعنی کہ چارش یا بارہ فیسر کس نے گیند ہے کچھ لوگوں نے اس سے بھی زیادہ لیا ہے کیونکہ یہ اس کا جو ہائی ایسٹ تھا وہ ستانہ پہ چھتاری پیسے تھا تو پھر اتنا اوپر جا کے پھر نیچے ہے وہ بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں تو کل لیکن جب یہ بند ہوئے تو یہ سونان پہ پچانویں پیسے ہوئے تو یہ کافی زیادہ یہ کال ایکٹیو تھا تو لوگوں نے بہت سارے لوگ یا دو ایسے میرے دوست ہیں جنہوں نے ستانہ پیسے اوپر بھائے بھی کیا ہوگا کال تو دیکھنا تو یہ ہے کہ آج وہ کیا کریں تو کیا آئے یہ یہاں سے نیچے ڈپ کرے گا یہ جو پی آر ایل ہے یہ یہاں سے نیچے ڈپ کرے گا یہاں یہ اوپر جائے گا یہ جو پی آر ایل ہے ٹھیک ہے جی پی آر ایل ہے وہ آج نیچے جائے گا یہاں سے آج وہ نیچے جاتا ہے یہاں یہ پھر اوپر کو جائے گا ٹھیک ہے تو یہی آج ہم نے دیکھنا ہے لیکن یہاں پہ پریشان ہونے ہیں کوئی بات نہیں ہے یہ بے شاکر یہ پہلے نیچے تھا یہ کافی عرصہ نیچے رہا ہے کیونکہ مارکٹ جو اوورال نیچے تھی تو مارکٹ کے اوورال نیچے ہونے کی وجہ سے یہ پہلے کافی جو ہے نیچے رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کافی نیچے تھا مارکٹ بہت لوہ تھی جن لوگوں نے یہاں پہ بائی کیا تھا کٹھا مال کر رہے تھے پھر وہ انہوں نے تو خوب پرافٹ کمایا لیکن کچھ دوست اس طرح کے بھی ہیں جنہوں نے کال کیا تھا کہ یہاں پہ اوپر جا کے بائی کر لیا اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اب نقصان کے ساتھ سیل کر دیں یا پھر ہولڈ کریں تو دیکھیں یہاں پہ اس کے فرنمنٹل نیچے کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کا اگر ایک سال کا بھی اس کی بات کریں تو یہ تقریباً درمیان میں ہاں پہ ہائی ایسٹ کی طرف نہیں یعنی کہ ابھی اس کے اوپر جا سکتا ہے بے شاکر اگر ڈیپ بھی کار جاتا ہے لیکن ایک دن دو دن چار دن آئے کہ ویک کے بعد یہ اوپر انشاءاللہ ضرور آئے گا اور اگر یہاں پہ کال کے ایک دن کی بات کریں تو پھر بھی یہ تقریباً درمیان میں ہی ہے یہ اپنے ہائی ایسٹ پوائنٹ کی طرف نہیں ہے سال کے سوری دن کے اپنے ہائی ایسٹ پوائنٹ کی طرف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کال سو دن پر دس پیسے سٹارٹ ہوا نیچے سے یہاں پر سٹارٹ ہوا چودانی پیس ہے ستانی پیس ہے اور جو اہنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اہنا پھر واپس آیا ہے عورت کے مدیمیان میں یعنی کہ یہ کلوزنگ اس نے دی گیا تو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے جانے کے بھی چانس ہے لیکن پرشانٹ نہیں ہونا کیونکہ یہ مارکی کوریکشن تو کرتی کرتی ہے تھوڑی بہت جب آئے لوگ جنہوں نے نیچے بائیک کیا کی کارکہ رکھوا تھا وہ آئے لوگ سیل تو کریں گے جس کے وجہ ہمارے کے نیچے آ بھی سکتی ہے لیکن خود سے نہ آئے اوپر بھی جا سکتی ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کیوں کہ یہ ابھی اگر آپ نے ستارہ پیس سے اوپر بھی بائیک کیا ہے تو یہ آپ کے پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں سے ابھی پی آر ایل میں کافی پوٹینشن ہے یہ اوپر جانے کا بھی آئی نہیں تو دو چار دن کے بعد یہ اوپر ضرور آ جائے گا تو ایسے پینک کیونکہ اپنے سیل نہیں کرنا لیکن حتمی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے یہ تو میرا تو فنڈومنٹل نیلسید میں کروں آپ نے نیلسید میں کی بات کروں میں آپ نے آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کروں آخری ہے اور حتمی فیصلہ آپ نے کرنا ہے میرے اوپر پورا بھی آپ نے جو ہے نا رہنا نہیں ہے کیونکہ مارکٹ کے بارے میں کوئی بھی جتنا بھی اس کے بارے میں جو نالیج رکھتا ہو ایکسپیرینس رکھتا ہو وہ اگزیکٹلی سو ہنڈر پچھنٹ نہیں بتا سکتا مارکٹ کس طرف جائے گی اگ ہے تو یہاں سے بھی ہمیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے لے لیا تو کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے اب ہم اس کے یہ تو فنڈومنٹل نیلسیس تھا اب اس کے ہم ٹیکنکل نیلسیس اس کے چارٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے نا انیلسیس ہے تو یہ پی آر ایل کر جو ہے نا ایک تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے ٹیکنکل چارٹ کو بھی تو یہاں سے جی دیکھیں کہ پاکستان یہ فانیل ایمیٹڈ ہے اور یہاں سے دیکھیں یہ میں نے لائن لگائی کہ کل یہ جہاں تک اوپر گیا تھا یعنی ستانہ پہ چھٹالی پیسے تک ٹھیک ہے تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ دیکھیں یہ اس کی رزسٹنس بھی بان رہی ہے کل یہ اپنے رزسٹنس کے یعنی کہ بہت قریب گیا تھا پھر رزسٹنس کے کوٹاج کر کے یہ پھ نیچے یہ اس نے تھوڑی سی کلوزنگ دی ہے کلوزنگ یہ دی گیا سولہ پہ چانوے پیسے پہ یہ جو آپ کو ڈاٹی لائن نظر آلی چھوٹی تھی یہاں پہ آیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بہت دفعہ یعنی آپ نے اس کلوزنگ پہ یہ جو لائن میں نے لگائی ہے نا یہ رزسٹنس لائن تو یہاں پہ جب جس وقت بھی اس نے اس کو ٹچ کیا تھوڑا سو اسی کریکشن لی ہے نیچے لینے کے بعد دیکھیں ایک دو دوسرے دن ہی یہ اوپر آیا ہے وہ پھر یہاں پ تو پریشان ہو گئے کیونکہ یہاں پہ پریشان ہوئے تھے کہ یہ تو اب نیچے ہی گیا اور بڑی تحضیق سر انہوں نے سیلنگ کی لیکن پھر کچھ دن یہاں پہ یہ کنسولیڈیٹ ہونے کے بعد دیکھیں یہ پھر واپس آیا اور جتنی تحضیق سر نیچے گیا تھا اتنی تحضیق سر واپس آئی تو اسی اسی آپ دیکھیں یہ جو آپ کو بلیو واتر لائن نظر آ رہی ہے نا اسی پھر یہاں پہ یہاں پہ کنسولیڈیٹ کرتا رہا پھر تھوڑا سا نیچے پھر اس لائن کے اوپر پھر یہاں سے جب اوپر گیا تو جیسے یہ اپنی اس سنتعل پہ ساٹھ پیسے کو کو کراس کرے گا یہ اس لائن کو کراس کرڑے گا تو آپ اچھی یہ اچھا خاصا آپ کو پرافت دے گا وہ دیکھیں یہ سبز لائن چھوٹی تو اس کو یہاں پہ بھی رکا نہیں تھا پھر یہاں سے یہ اوپر بیس پہ تک گیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی ساتھ ادھا پرائس بھی نظر آ رہی ہے تو یہ اوپر گیا ہے جس لئے یہ جو پوائنٹ اگر آپ نے یہاں پہ بائک کیا ہے تو آپ ہولڈ کریں میں تو یہی کہوں گا ہولڈ کریں کیونکہ یہ تھوڑا سو بہت نیچے کریکشن لیتا بھی ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ رہا ہے اس کے اوپر ستار پہ اور ساٹھ پہ اس سے رزیسن کے پاس تھوڑا سکریکشن لی نیچے پھر یہ بڑی طرح اوپر گیا ہے تو دیکھیں پھر نیچے اس لینڈ پہ پھر تھوڑا سا اس کے نیچے آگے پھر یہاں سے اوپر گیا ہے تو اگر یہ ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی خطرناک جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں کہ اب یہ کس طرف جائے گا لیکن امید ہے کہ یہاں سے اکثر اوپر بھی دیکھا گیا کہ یہاں سے یہ واپس بھی مڑا ہے تو آج بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ستانے پیسے یہ اوپر جائے گا اگر ایک دفت اوپر جائے گا اور اوپر جا کے پھر نیچے اگر آتا بھی ہے تو آپ وہاں سے بھی نکل بھی اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو نکل بھی سکتے ہیں اور اگر رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں حتمی فیصلہ آپ نے خود اپنے پورٹ فیلیل کے مطابق کرنے اپنی سوچ بچارے کے مطابق کرنے تو یہ کوئی خطرناک پوزیشن نہیں ہے پی ایر ایل کی کہ یہاں سے اگر آپ نے بائیک کر لیا تو آپ کو پھنس گئے ہیں تو ایک اور بات ہے کہ اگر یہ یہاں سے نیچے جاتا بھی ہے اگر آپ اس کو پھر ایفریج بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں سے بھی دیکھیں یہ نیچے جاتا بھی ہے اگر نیچے گیا بھی ہے تو آپ ان دو یہ تین ریزسٹنس آ رہیں گے اور یہ چوتھی جو بلیک لائن ہے یہ تو ہوتی ہے یعنی یہاں پہ گیا تو آپ نے جتنا بائیک کر سکتے ہیں کریں خلے دل کے ساتھ تو لیکن یہاں سے یہ جو آپ کو ریڈ لائنے میں لگائیں گے یہ یہاں پہ میں نے اس کی جو نا یہاں پہ اس کی سپورٹس بتائیں گے آپ کو یہاں پہ یہ کتنا جو نیچے آسل ہے ان تینوں سپورٹس پہ جا کے آپ سولان پہ ساٹھ پیسے اٹھ پنجا پیسے پہ سولان پہ آٹھ پیسے کی یہ لائن ہے اور یہ چوتن پہ ستتر پیسے یہاں پہ تین سٹیپ میں آپ یہاں پہ بائیک کر سکتے ہیں اور پھر جب یہ اوپر گائی گیا اس طرح آپ کی ایورج کرنے سے آپ کی قیمت بھی نیچے آ جائے گی اور بزیادہ پرافٹ حاصل کر سکیں گے اگر آپ ایورج نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ ہولڈ کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آپ نے پینک ہو کے آپ نے پریشان ہو کے آپ نے نقصان ایک ساتھ سیلنگ نہیں کرنا ہی کریں تو بہتر ہے باقی آپ نے فیصلہ خود کرنے آپ نے اندازی اور آپ نے سوچ بچار کے مطابق اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبکرائب کرنے تاکہ مزید میرا انیل ست آپ کو ملتا رہے تھینکیو ٹیکر اللہ حافظ